ہیلو گائز اس جواد اور آپ کو انفو کیم چینل اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح لائف بٹن انڈرویڈ سٹوڈیو میں کریئیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے یا آپ کو سمجھ لگے کہ آپ نے کچھ اس ویڈیو سے سیکھا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میری آپ کو مل سکیں سو اس ویڈیو میں ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح لائف بٹن ابھی کریئیٹ کرنا ہے تو جس میں یہاں سے ان فائل میں جاتا ہوں نیو فائل کریئیٹ کرتا ہوں مل پروجیکٹ یہاں سے اپنا نیا انڈرویڈ سٹوڈیو کا پروجیکٹ کریئیٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنا اس طرح لائف بٹن کریئیٹ کرتے ہیں اس کو جب لائف بٹن کریئیٹ کریں گے تو پھر میں آپ کو موبائل پر ڈریکٹ ڈی بگن موڈ آن کر کے وہاں سے شو کراؤں گا آپ کو اور یہاں سے ایپ کا نیم کچھ بھی دے دیتے ہیں فر ایسیمپل لائیو بٹن ہے تو ہم اس کو لائیو بٹن فلاہ رکھتے ہیں اس کو نیکسٹ کر کے پھر ہم نے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لائیو بٹن کی کوڑنگ کو موسیقی موسیقی تو اب ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ سنکٹ ہو گیا ہے سکسیسفولی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی گریڈل فائل میں جانا ہے گریڈل سکرپٹ میں یہاں پہ جا کے بلڈ آٹ گریڈل موڈول اس کو اپن کر لینا ہے اور یہاں پہ جا کے ہم نے ایک لائیو بریری کا کوڈ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں سمپلی جس یہاں پہ جاتا ہوں اور دوبارہ کوڈ لکھنے کی بجائے یہاں سے یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تو یہ جس آپ نے یہوالی ایپلیمنٹیشن کاپی کرنی ہے یہاں سے میں یہاں سے کاپی کر رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس کو جو دیا ہوگا ڈسکرپشن میں آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تو یہ اب ہماری لائیبریری جب اس میں ایڈ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سنک ناو پہ کلک کر دیں گے سنک جب ہمارا ہو جائے گا جب گریڈل ڈاٹ بیلڈ یہ جب ہمارا سنک ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ لائیبریری اب چونکہ ایڈ ہو جائے گی تو اس لئے ہم آپ لائیب بٹن کا یہ دیکھیں یہ ہمارا جب تک سنکرنائز ہو رہا ہے ہم یہاں پہ سا ست اپنی کوڈن کر لیتے ہیں تو اسی ایکزیمل میں کوڈن کے جس سمپل کوپی پیسٹ کرنا ہے یہاں پہ اٹھا کے بہت ہیزی ہم ایزیلی بنا سکتے ہیں لائی بٹن تو پھر میں اس ٹیکسٹ کو یہاں سے ختم کرتا ہوں اس کے بعد کانسٹنینڈ لے آؤٹ کو نہیں یوز کر رہا میں یہاں پہ ریلیٹیو لے آؤٹ اس کے بعد یہاں سے سمپلی انڈرویڈ پیڈنگ یہ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں سمپلی آپ ڈیزائننگ کے لیے میں جس یہاں پہ یوز کر رہا ہوں پیڈنگ اس کے بعد یہ والی لائن کوڈ آپ نے کیا کرنی ہے کافی کرنی ہے یہاں پہ جس ایک زیمل یہ ہی لائن یہاں سے آپ نے کافی کرنی ہے یہاں سے ایپ کی جگہ آپ لائی بٹن کلک دیں تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سوری یہ نہیں یہ والی لائن ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے ریسورس ڈاٹ آٹو یہ وہی سیم میں اس کو کافی کرتا ہوں اور یہاں پہ پہلے مجھے کیا کرنا ہے اب چونکہ مجھے لائی بریری یہاں پہ لوڈ ہو چکی ہے پروجیکٹ سنک ہو چکا ہے تو اس لئے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ وہ یہاں پہ جو لائی بریری ایڈ کی ہے یہاں پہ مجھے ایکزمل میں اس کو لوڈ کرنا ہے تو وہ تھی ہماری آر یو ڈاٹ کے ٹی ایس او ہو تو آئی ایو یہاں پہ لکھیں گے تو آٹو میٹ گیا بھی شو جائیں گے اس کو انٹر کیا ویٹ ہماری میچ پیرنٹ ہوگی اور ہائٹ ہماری سکسٹی ڈی پی ٹھیک ہے یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ لائیو بٹن ہے تو بٹن کی آپ اس کے مطابق آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سکسٹی ڈی پی اس کے بعد وہ جو لائن کوڈ یہ کی تھی کافی اس میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جب ابھی پیسٹ کی تو سیمپل ہمارا کیا ہو گیا ہمارا بٹن کی فیلال شو ہو رہی ہے لائیو بٹن کی طرح ہمارا پیش ہو رہا ہے اور اس میں ہائٹ سکسٹی ڈی پی ہے اس کی اور ویٹ جو ہے میچ پیرنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہم نے پیڈنگ یوز کی ہوئی ہے تو اس لیے پیڈنگ کی ویسے یہ ذرمیان میں آ گیا یہاں تک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل پروپٹی ہیں انڈرویڈ گریوٹی سینٹر میں کرنا ہے ٹیکسٹ میں آپ جو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ کلر جو ہے وہ وائٹ ہے ٹیکسٹ کا سٹائل گولڈ ہے ٹیکسٹ کا سائز ٹوئنٹی سکس ایس پی ہے اور انڈرویڈ لے اور سینٹر ان پیرنٹ کی ہوئی ہے کہ پیرنٹ کیا یہ جب آپ کو شو ہو رہا ہے یہ بلکل پیرنٹ کے ہی ہے یعنی کہ سینٹر میں ہو جائے گا پیرنٹ ہمارا یہ پورا آز آ ہول لیا اوٹ کے لاتا ہے اور اس کے سینٹر میں ہمارا ہی آ جائے گا تو میں جیسے ان کو کافی کرتا ہوں دوبارہ کھوڑ جانا دل نہیں کرتا اس طرح جب لکھا ہو گیا تو پھر کوڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے سمپلی کیا آ گیا ٹیکس کی جگہ لائیو آ گیا گریوٹی سینٹر میں ہو گیا ہے لیا اوٹ سینٹر ان پیرنٹ سینٹر ان ہو گیا ٹیک ہے پیرنٹ کے سینٹر ان ہو گیا ٹیکس کا سائز ٹونٹی سکس کی ٹیکس کا سٹائل بورڈ ہے اس کے بعد یہاں سے یہ مجھے کیا کرنا ہے ٹھیک کارنر اس کے ٹین ڈی پی اب دیکھیں یہ اس کی جب کارنر اس کے ٹین ڈی پی کارنر میں نے کیا کیا ٹین ڈی پی اب دیکھیں کارنر اس کے چینج ہو گئی ہمیں ویلی چینج کر کے دکھا دیکھا ہوں آپ کو کارنر آپ جتنے فور ایجمال فورٹی ڈی پی رکھیں گے تو اس کے مطابق کارنر بن جائے دیکھیں فورٹی ڈی پی اچھے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو اسی طرح ہی رہنے دیکھیں اس کے بعد کارنر کے بعد ہم نے نارمل ہائٹ ہماری جو بٹن کیا وہ کتنی ہونی چاہیے تو وہ اتنی ٹھیک ہے نارمل آئٹم سکس ڈی پی رکھ رہے ہیں تو یہ نارمل ہائٹ ہماری سکس ڈی پی ہے اس کے بعد یہ نیچے جو شیڈو آ رہا ہے اس کا کلر اور جو بیک گراؤنڈ ہے کلر وہ چینج کرنا ہم نے سنپل اور جب ہمارا جب لائی بٹن پر جب پریسٹ ہو تو اس کی ہائٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہائٹ ٹو ڈی پی ہو جائے جب بٹن پریسٹ ہو ٹھیک ہے تو اس کی ہائٹ ٹو ڈی پی ہو جائے اور لائی بٹن کا بیک گراؤنڈ کلر ٹھیک ہو گیا یہ والا اور شیڈو کلر یہ والا یہ دو کلر آپ اپنے مرضی کے مطابق دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو جس یہاں پہ کافی کیا پیسٹ کیا کیا اب یہ بیک گراؤنڈ کلر نہیں دیا ہو تو اس بھی ایرر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ویلیوز میں کلر یہاں پہ نہیں ٹی فائنڈ کیا ہوئے تو میں جس اسی ایپ میں جاتا ہوں پہلے والی میں برسے کلر میں یہ دو کلر کافی کرتا ہوں اور ان کی ڈکلیریشن یہاں پہ آکے کرتا ہوں اب ہمارا ایرر ختم ہو گیا ہوگا تو ہمارا لائف بٹن ہوگا اب میں اپنے موبائل سے لائف شو کراتا ہوں آپ کو ٹھیک ہو گیا ہم ڈیویلپر موڈ آن کر کے اور اس میں آپ کو شو کرا دیتا ہوں میں یہاں پہ پہلے میں ڈی بگنگ موڈ آن کر لوں امید کرتا ہوں آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈی بگنگ موڈ کس طرح آن کرتے ہیں ٹھیک ہے موبائل کی سیٹنگز میں جا کے وہاں پہ ڈیویلپر آپشن میں جا کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اپنا ڈی بگنگ موڈ آن کر لینا ہے جو یہاں آپ آن کریں گے اس کے بعد آپ نے ڈی بگنگ موڈ جب آن کریں گے تو پھر آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے رن ایپ شفٹ پہ کلک کر دینا ہے دیکھیں اب میرا موائل لائف جو کنیکٹ ہو گیا اپو کا دیکھیں اس کا انڈرویڈ سان پرینٹ وان وان اور اپی ای ٹونڈی فائیو ہے میں یہاں پہ اوکی کرتا ہوں یہ میرا جو گریڈل بیڈ رننگ ہو رہی ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی تمام چیزیں جب لوڈ ہو جائیں گی پھر موبائل میں لائف ایپ شو ہو جائے گی تو میں آپ کو پھر اس کی آوٹ پٹ دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا بیڈ کمپلیٹ سکسیس پولی ہو گیا ہے تو یہاں سے وہ اپنے موبائل میں آوٹ پٹ شو ہو گیا ہے میں لائپ ٹاپ کا اپنا جو ہے کیمرہ آن کر کے آپ کو سکرین دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے اس کو سٹاپ کرتا ہوں تو اس کے بعد جب ہماری آؤٹ پٹ آئی لائف بٹن کی تو یہ آپ کے سامنے آؤٹ پٹ ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے لائف بٹن جو کریٹ کیا ہے تو میں ٹیسٹنگ کے لئے موبائل ہی یوز کرتا ہوں اور کوٹ ایمولیٹر تو نہیں یوز کرتا کیونکہ میرے لائپ ٹاپ کی جو رہم ہے وہ لو ہے فورج بھی رہم ہے تو اس ویسے اس میں لوڈنگ کا مسئلہ آجاتا ہے کافی تو میں نے لائف موبائل پر ٹیسٹنگ کر کے یہ اس کی آؤٹ پٹ سامنے آگئی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پر لائف بٹن تو یہ کیا ہے یہ وہی والی ہے اور اس میں میں نے کیا کہ یہ لائف بٹن آپ دیکھیں اس پر جب پریس کرتا ہوں تو یہ اس کا شیڈو غیب ہو جاتا ہے وہ جب اٹھاتا ہوں تو پھر شیڈو آجاتا ہے تو یہ ہی جو پراپٹی ہم نے اس پر ایڈ کی شیڈو والی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے جو کارنرز راؤنڈ ہیں وہ ہی ہم نے ایڈ کی اس کے بعد جو لائبریری ہے وہ میں نے آپ کو بتائی وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے تو سیمپلی آپ کا کیا ہو جائے گا اس طرح لائف بٹن آپ کا شو ہو جائے گا اس طرح زیادہ آپ ویٹس ایپ میں دیکھتے ہیں جب آپ کو وائس ریکارڈ کر رہی ہوتے ہیں تو اس کو پریس کر کے رکھنا پڑتا ہے اس طرح تو یہ اسی طرح جس لائف بٹن ہے اس طرح آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک پہ بھی ہوتا ہے اور باقی اور بھی جتنی ایپس ہیں سنیپ شاورن میں کیا آپ پریس کر کے رکھنا پڑتا ہے تو وہ لائف بٹن میں اس طرح سے شو ہوتا ہے سو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ضرور اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر ہو سکتا ہے تو بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں سو تینکیو فر واتسنگ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں موسیقی